بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو امامہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بری موت سے بچاتا ہے چھپا کر دیئے جانے والا صدقہ اللہ کی آتش غضب کو بجاتا ہے اور صلح رحمی سے عمر میں برکت ہوتی ہے امام تبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے یہ مختصر ترین حدیث مبارکہ ہمیں تین عظیم الشان نیکیوں کی تلقین کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ان نیکیوں کی ترغیب دی ہے اور شوق و جذبے کو ابھارنی کا نہایت موثر انداز اختیار فرمایا ہے اچھی اور بری موت پر ہی سارا دارمدار ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا آخرت کی ساری نعمتیں اور اللہ کی رضا اسی بندے کو نصیب ہوگی اللہ کے بندوں سے اچھا برتاؤ حسن خاتمہ کی زمانت ہے دوسری نیکی جس کی ترغیب دی گئی ہے وہ پشیدہ طریقے سے صدقہ اور خیرات ہے صدقے میں اخفا کی تاقید قرآن میں بھی کی گئی ہے اور احادیث میں بھی اللہ کی نظر میں وہی عمل قابل قبول ہے جو محض اللہ کی رضا کے لئے کیا گیا ہو جو صدقہ انتہائی اخلاص کے ساتھ چھپا کر دیا گیا ہو تو اس کا صلح اللہ کی آتش غزب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اگر نیت میں اخلاص ہو تو جہاں ضرورت ہو وہاں صدقہ اور خیرات کو ظاہر کرنا بھی گناہ نہیں بلکہ اگر ترغیب مقصود ہو تو عجر و ثواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے جیسے غزب تبوک کے موقع پر صحابہ اکرام نے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کی تھی تیسری نیکی رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی ہے قرآن و سنت میں جا بجا صلح رحمی کی تاقید گئی ہے مختلف پہلوں سے اس کی اہمیت واضح فرمائی گئی ہے یہاں صلح رحمی کا ایک خاص عجر بیان کیا گیا ہے صلح رحمی سے عمر میں برکت ہوتی ہے عمر میں برکت کی اصل صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو دنیا کی زندگی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق دے دے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو اسے چاہئے کہ رشتہ داروں سے صلح رحمی کرے عمر اور رزق میں برکت کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق نصیب ہو کہ اس کے دل میں اتمنان اور سکون ہو جائے اللہ ان تینوں نیکیوں کو حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سلو علی وآلہی موسیقی 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 موسیقی